اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ آج ہم ریٹ کرنے جا رہے ہیں ناول تم زیست کا حاصل ہو کی چھٹی قسط چلیے سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہر شام کو یہاں چہل قدمی کرنے کیلئے آتی تھی ہیلو میڈم آپ یہاں وہ ایک بینچ پر بیٹھے ہی تھی جب ندیم نے اسے محاطب کیا ارے ندیم صاحب آئیں بیٹھیں سمیرہ نے اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے ندیم سے کہا تھا تو آپ کو میرا نام پتا ہے مجھے لگا اتنے سارے ورکرز میں آپ کہاں مجھے پہچانتی ہوں گی نہیں نہیں میں اپنے سارے ورکرز کو ان کے ناک کے ساتھ پہچانتی ہوں آپ تو ہیں ہی بہت قابل آپ کو کیسے نہ پہچانوں ندیم صاحب ویسے پہلے کبھی آپ کو یہاں دیکھا نہیں سمیرہ نے ندیم سے کہا وہ میڈم سوری مسٹر ندیم یہ آفیس نہیں ہے یہاں میں آپ کی میڈم نہیں ہوں آپ مجھے سمیرہ کہہ کر پکاریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی جی جی کیوں نہیں ندیم نے خوش دلی سے کہا تو سمیرہ مسکرہ دی ندیم سمیرہ کا پیچھا کرتا تھا وہ اس دن رات کی خبر رکھتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اکثر اسے اس پارک میں بیٹھے ہوئے دیکھتا اور آج موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کے سامنے آ گیا پھر ان دونوں کے پھر اس دن کے بعد ندیم روز اسے پارک میں ملنے کو آتا اور ان کی اجنبیت کی دیوار گرنا شروع ہو گئی وہ یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے سمیرہ کو ندیم کا ساتھ اچھا لگتا تھا وہ ندیم سے محبت کرنے لگی ایک دوسرے سے ملتے انہیں تین ماہ گزر چکے تھے ندیم اور سمیرہ کی محبت پروان چرنے لگی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سکندر آلیہ نے بے بسی سے کہا تم جانتی ہو آلیہ کہ میری نظر میں تمہاری اس محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیوں اپنی اہمیت میری نظر میں کم کر رہی ہو آلیہ میں تم سے محبت نہیں کرتا سکندر نے غصے سے کہا تھا لیکن میں تو کرتی ہوں سکندر میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی آلیہ سکندر کے پیر پکرنے کو تیار تھی لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کسی کے پیرو میں گرنے سے نہیں ملتی سوری آلیہ میں تمہاری اس محبت کو قبول نہیں کرسکتا ہو سکے تم مجھے معاف کر دینا نہیں سکندر تم میرے ہو تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد پار کر جاؤں گی آلیہ نے آج تک جس چیز کو چاہا ہے اسے حاصل کیا ہے اور تم تو میری محبت ہو تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں سکندر تمہیں میں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی ہر حد پار کر جاؤں گی آلیہ آباسی نے آج تک جس چیز کو چاہا ہے اس سے حاصل کیا ہے آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ وہ محبت کر بیٹھی لیکن سکندر نے اس کی محبت کو کوئی اہمیت نہ دی تھی اور یہی بات آلیہ کے لیے اس کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی وہ اپنی انا کے لیے کچھ بھی کر گزرنے گزرے گی را سارے گیارہ مجھے کا بجے وہ گھر واپس آیا تو نور کو ابھی تک اسی ساری میں دیکھ کر اسے غصہ آیا نور تم نے ابھی تک ساری نہیں اتاری تم سے کیا کہا تھا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اتار دی تھی اب میں نے پھر سے پہنی ہوئی ہے نور نے معصومیت سے کہا اور ویسے بھی میں نے صرف روم میں ہی پہنی ہے میں کون سا پہن کر باہر گئی ہوں نور لیکن اس کو پہننے کبھی کوئی وقت ہوتا ہے سارے گیارہ بج رہے ہیں رات کے اور تم اس وقت کیٹ ووک کر رہی ہو دن میں نہیں پہن سکتی کیونکہ سب لوگ ہوتے ہیں بار بار روم سے باہر جانا پرتا ہے لیکن اب میں صبح ہی روم سے باہر نکلوں گی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنا شنگ پورا کر لوں نور نے معصومیت کی انتہا کر دی اس کا مطلب ہے تم ساری رات یہ ساری پہن کر یہاں سے وہاں گھومتی رہو گی الفاظ کو نور کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا نہیں ساری رات نہیں بس تھوڑی سی دیر نور نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے دن میں آپ سے پوچھا تھا کہ میں کیسے لگ رہی ہوں اس وقت آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا مجھے لگا آپ نے ٹھیک سے مجھے دیکھا ہی نہیں اسی لئے میں نے پھر دوبارہ سے یہ ساری پہن لی تاکہ آپ ٹھیک سے دیکھ کر میری تعریف کریں اس بات سے بے حبر کے سامنے کھرے الفاظ کی کیا حالت ہے وہ اپنی بات کر کے سیدھی کھری ہو گئی الفاظ کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے بینا کچھ کہے وہ اسے اگنور کرتے ہوئے واش روم میں گز گیا تھا جب واپس آیا تو نور ساری کو دائیں بائیں ہلاتے کیٹ وک کر رہی تھی اگر کوئی اور رنگ ہوتا تو شاید وہ اپنے دل کو سمبھال لیتا لیکن ریڈ کلر میں نور ہمیشہ سے ہی اس کی دل پر بجلیاں گراتی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ نور کو یہ سب کرنے سے کیسے روکے اس وقت اسے واقعہ ہی پچتاوا ہو رہا تھا کہ اگر وہ نور کی دپہر میں تھوڑی سی مدد کر دیتا تو یہ نہیں ہوتا نور اب بس کرو سو جاؤ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہہ سکا کیا ہے الفاظ دن میں بھی نہیں پہننے دیتے رات کو بھی نہیں پہننے دیتے میں کیا کروں نور نے آور ایکٹنگ کی انتہا کر دی الفاظ بیٹ سے اٹھا اور اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے اس قدر قریب کر لیا کہ انچ پر کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ساری کی دور پکری نور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اپنی ساری سے علجتی ہوئی الفاظ کی باہوں میں گری الفاظ نے نور کے کان کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا تھا نور اگر تم نے اپنا یہ فیشن ویک ابھی ختم نہ کیا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا الفاظ مجھے چھوڑیں پلیس میں ابھی یہ ساری اتار کے آتی ہوں نور اپنی دھرگنوں کو سنبھالتے ہوئے بولی الفاظ نے احتیاط سے اسے خود سے دور کیا تو وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی الفاظ اسے اس طرح سے بھاگتے دیکھ پہ ساختہ مسکر آیا تھا یا اللہ یہ آدمی میرے ذرا سے قریب آتا ہے تو میرا یہ حال ہوتا ہے اور اگر یہ ہمیشہ کے لئے میرا ہو گیا تو میں تو مڑ ہی جاؤں گی نور نے سوچا نور چینج کر کے آئی اور آ کر بیٹ پر بیٹ گئی تم نے پھر سے یہ کلر پہن لیا الفاظ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا الفاظ میرے پاس اسی رنگ کے زیادہ کپڑے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک تو مجھے یہ کلر اتنا برا لگتا ہے کہ حد نہیں اور پھر میرے زیادہ تر کپڑے بھی اسی رنگ کے کیوں ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ اس رنگ کے سارے کپڑے میں پہن لوں تاکہ جلدی جلدی پرانے ہو جائیں اور میں نئے کپڑے لے لوں اس نے بڑی معصومیت سے اپنی پلیننگ الفاظ کو بتائی تھی الفاظ نے اگلے ہی پل نور کا بازو پکر کر اس سے اپنے قریب کھینچا نور اگر تمہارے یہ کپڑے پرانے ہو جائیں گے تو جو نئے آئیں گے وہ بھی اسی کلر کے ہوں گے اور اگر وہ بھی پرانے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو نئے آئیں گے وہ بھی اسی کلر کے ہوں گے کیونکہ یہ میرا فیورٹ کلر ہے اور تمہارے بھڑی کے سارے کپڑے میں نے خود بنوائے تھے اور تم ہمیشہ یہی کلر پہنو گی آئے بعد سمجھ میں اس نے نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جی نور نے ماسومیت سے کہا گڑ گر الفاظ نے اس کا گال تھپ تھپایا اب اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ الفاظ نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا جبکہ نور اسی طرح بیٹھی رہی اب کچھ نہیں کہوں گا سو جاؤ الفاظ نے اسے دیکھے بھی نہ کہا تھا سو گائز دے رہی اپیسوڈ نمبر ست انشاءاللہ ملیں گے اپیسوڈ نمبر سیون کے ساتھ اب تک لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت اللہ حافظ